گہوٹا، کہیں دور بسا ہوا ایک چھوٹا سا نگر شاید آپ ٹرین سے یہاں سے گزرے ہوں گے یا پھر آپ کی ٹرین یہاں کے سٹیشن پر رکھی بھی ہوگی لیکن شاید آپ نے گہوٹا کی کبھی خبر ہی نہ لیو اور لیں گے بھی کیوں کئی دوسرے عام نگروں کی طرح سست دکھتا ہوا ایک اور نگر ہر دن تین تین ٹرینز رکھتی ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ اتر جاتے ہیں لیکن پچھلے دو مہینے سے ایک بھی آتمی اس میں چڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیا اور ہاں سب سے اہم گہوٹا کی برڈ سنچری ویسے تو جاڑوں کی دنوں میں نا جانے کہاں کہاں سے پنچی آتے ہیں یہاں پر لیکن اب کی بار پنچی کیا ایک چھوٹی سی چینٹی تک یہاں پر دکھائی نہیں دی برڈ سنچری کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب گہوٹا کے بارے میں کچھ ایسی بات جان گئے ہوں جو ہماری سوچ کے بلکل باہر ہے موسیقی 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 لیکن میں وہ نہیں ہوں یہ میرا پروفیشن ہے آپ نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب آپ میرے پرائیویٹ لائف میں بھی حصہ لے رہے ہیں I don't like it دیکھیں میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا اس لیے ماں فی چاہتا ہوں میں تو صرف آپ کو لفت آفر کر رہا تھا بس اور کچھ نہیں اور آپ تو ایسے پیش جا رہی ہو جیسے کی میں کوئی بندوک لے کر یہاں کھڑا ہوں دیکھیں پھر سے I'm really really sorry okay بھائی سفید خرگوش سنیے سنیے کیا کہا آپ نے یہاں سفید خرگوش کیوں ان دانتوں کے بریسز کے ساتھ ساتھ تُم نے اس نام کو بھی ہٹا دیا کیا oh my god راتی راتان پہاڑی چوہ 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 کتنے سال ہوئے 8 سال ہوئے ہوں گے 8 سال ہوئے ہوں گے 8 سال ہوئے ہوں گے اب ہم کھڑے رہے کر باتیں کریں گے ہاں سلو میں تمہیں لیپ جیتا oh thank you لیکن دیکھو پہلے جھگڑا پھول جاہوکے okay بیٹھو بیٹھو مزیگی پڑھو okay actually تم سے بہت بتمیزی کی ہے ایک کپ کافی سے sorry کہیں سکو بالکل اس چہرے کو تو میں اچھی طرح پہجانتا ہوں سفید غرگوش لیکن سکول کے ساپ سے آپ کافی اچھی لگنے لگی ہو پتہ نہیں کیسے میں نے تمہیں پہچان لیا really یہ تمہارے پتا جی ہے still the same پتہ ہے پتہ ہے سکول میں وہی ایک پیرنٹ تھے جو چودہ سال کی لڑکی کو پکپ کرنے آتے ہیں مجھ سے بہت باتیں کرتے تھے all the time روز amazing chap آج گل کیسے ہیں وہ ایک دم ٹھیک ہے بالکل نہیں بدلے ویسے ہی ہیں گھوٹا انہیں بدلنے دے گا بھی نہیں ویسے ہی شانت کوئی چنتہ ان کے آس پاس پھٹکتی ہی نہیں گھوٹا ایکسپریس گھوٹا میل مجھ سے bliver تک سانسی اللہ من جان کھر آئے ویسے ہی ویسے ہی hmm موسیقی 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 اس نے خود اپنی ہاتھ کے لئے سے کاٹ دیا گناہ شہاں وہ پاروٹی بھائی پانچ نمبر سیکٹر کے سارے گھر کے کپڑے دھوتی ہے اس کا مرد مانگو سارے گھروں میں دودھ دیتا ہے تھوڑا بہت پیتا بھی تھا لیکن اتنا نہیں کہ کسی کو تکلیف ہے ابھیناش دو ہفتے پہلے پاروٹی بھائی نے اپنے جو کپڑے دھونے والی پیت چھو ہوتی ہے کپڑے کے جدے اپنے مرد مانگو کا سر کچھڑ ڈالا وہ گناہترا میں نے تمہیں بتایا تھا اس کے بارے میں ابھیناش وہ آرمی آفیسر پتہ ہے ابھیناش ہر روی بار کو گناہترا اپنی بندوق ساف کرتا تھا پچھلے روی بار کو گیا اپنی بندوق ساف کرتا تھا تاک کی اس میں ڈھونیا ڈال دی وہ اس پورے پریوار کو ہاتھ ڈالا اس نے پچھلے 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 کیا مطلب ہے اس کا ابھیناش لوگ من ہی من کیا سوچتے ہیں ہم کسے جانے دیکھو کچھ لوگ من ہی من کچھ شہلک سوچتے ہیں اپنا دکھ اندر دوا دیتے ہیں ہستے رہتے ہیں اور ایک دن ایک دن ٹوٹ چاہتے ہیں ہاں پرداب ایسے ایسے ہاتھی ہوتے رہتے ہیں میں نے تو صرف تمہیں ہیڈلائن سنائیں پتہ ہے ابھیناش سورج دھلنے کے بعد یہاں پنچھی بھی اپنے گھر نہیں لاتے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گوھر کرو تو روک کہاں پھٹتی ہے ابھیناش روک کہاں پھٹتی ہے اس لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا غدا مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی ریاک کر رہے ہو کم سے کم ریاک تو کر رہا ہوں نہ میں چلو پہلے گھر چلتے ہوں اس کے بعد پولیس ٹیشن جاتے ہیں کیا ہو کہہ رہا ہے آپ پہ اوہ ایم صورت کیا پرویم کیا سر جس کے لئے آپ ممبے سے یہاں ہیں بیٹھیں پہلے آپ بل جائیں سر ہمیں کچھ خبر نہیں دیا آپ نے نہیں تو میں آتا تھا آپ کو لینے کیلی سٹیشن پر آپ بیٹھیں تو سی ہی میں یہاں پر پچھلے دو مینے کے افاعش چیک کرنے آئے تھا لیکن انسپیکٹر تم لوگوں نے ایک بھی کیس فائل نہیں کی ہے لیکن سر میں نے سارے ریکارڈ ساپ کو دکھا ہے اچھا تو وہ بینک مانیجر اروین پر لے کی آتما تک ریکارڈ کہا ہے ہمیں گناترا فائملی کی خون کی جانچ جبکہ ایسے حد سے ہوئے ہی نہیں یہاں پہ کیا بات کیا ایسا ایسا یہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں تو ہم ریپورٹ کیا لکھیں گے سر کیوں چھوٹ بول رہا ہے ونشی آتما تیاں نہیں ہوئی خون نہیں ہوئے پچھلے ایک مہینے سے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے تم بھی ان سب باتوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو دیکھو پرداب تم نے میری مدود مانگی ہے مجھے میرے ایساپ سے کام کرنے تم دیس میں مت بولو سر یہ چھوٹا سا شہر یہاں پہ لوگ مزاک سے کہہ لیتے کیا موپت کی روٹی کھاتے کیونکہ یہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں آپ ایک کام کیجئے گہوٹا میں جہاں جانا چاہیے وہاں جائیں جسے پوچھنا چاہیے اسے پوچھیں جو تیکی کات کرنے وہاں خود کیجئے لیکن میں آپ کو سچ باتاتا ہوں سر یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے مانگو میرا مرض ہے سائد کیا ہوا مانگشتو سائد وہاں دھولے گیا ہے اس کو نیا نوکری نے لیا ہے میرا بھائی نے دیلایا اوتر ہی وہ گیا سائد وہ پالیسٹر کا کپلر رہتا ہی نا وہ فیکٹرے میں کام کر گیا سائد وہ دیل دیل پہلے ہی گیا بس میں گیا لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں سائد دیکھیں میں نے تو سنا تھا کہ ایک منٹ آپ پکا کیسے تھی کہ وہ تیم دن پہلے یہاں سے بس سے دھولیا چلا گیا ہاں سائد آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا چھنا اے پکوٹ میرا مانگو کو کیا ہوا ہاں ویسے تو چار دن پہلے میرے گھر میں بھی بودھ ڈالنے آئے آپ کچھ پھوچ رہے تھے پاپا کے بارے میں کچھ بتانا ہے انہیں پاپا ممی تو بھائیہ کو لے کر ڈیلی گئے ہوئے ہیں وہاں پر چاچی جی نے بھائیہ کے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈی ہے پاپا سافی دنوں سے کوشش کر گئے تھے میں بھی چانے والی تھی لیکن کیا کروں میرے ایکزامز آگے اس لئے پاپا نے منہ کر دیا آپ کو کیا کام سا پاپا سے پاپا روز شام کو مجھے فون کرتے ہیں میں انہیں میسیج دے دیں گے آپ لوگ ایک منٹ رکھیں میں ابھی پانی چڑھا کر آتی ہوں سر اب ہم بینک چل کر پیلائے کے کلک سے مل سکتے ہیں لیکن سر میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں میں لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ پیلائے نے بینگلور میں ٹرانسپر مانگ لی تھی جہاں ان کی بیٹی رہ گئے آپ کس نے یہ پوچھ لینا وہ آپ کو یہی جواب دے گا سر میں کیوں جھوڑ بولوں گا آپ نے اتنے بڑے سینئر اوپسر ہے لیکن شما چاہتا ہوں پرطاپ ساپ جو بات باتا رہے نا وہ ہے کافی انٹریسٹ لیکن بلکل مان گھڑ دیں موسیقی سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں بنانشی اب تمہیں پتہ چلا میں کیا کہنا تھا موسیقی 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 دیکھو پرطاپ سنو پلیس آلے جھوٹ بولتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا لیکن ہو سکتا ہے لیکن لیکن پلیلے کی بینک آلے جھوٹ کیوں بولے گی کیوں چلو یہ بھی ماند رہت ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ لڑکی جس نے اپنے باپ کو اپنے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پورے پریوار کے ہاتھیا کرتے ہوئے دیکھا وہ وہ جھوٹ کیوں بولے گی بولو دیکھو پرطاپ میں پچیس ساروں سے پلیس میں ہوں مجھے اچھا پلس ملکہ میرا سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو سونگ لیتا ہوں میں اس کا چہرہ پڑھتا ہوں میں لیکن آج جن جن لوگوں سمیں ملا اس میں سے ایک بھی ایک بھی جھوٹ نہیں بول گا اور یہ بھی تو ہے نا کی اتنے سارے لوگ اکٹا جھوٹ کیوں بولنے لگیں کی کیوں مری تو میں جاننا چاہتا ہوں ورنہ میں تمہاری مدد کیوں لیتا ابھیناش میں پاگل نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں لیکن یہ پورا شہر گاہوٹا پورا پورا پاگل ہوتا جا رہا میں پاگل نہیں ہوں ابھیناش یادی ایک آدمی پاگل ہو جائے تو اسے تم ہسپیٹ میں بھرتی کرا سکتے ہو درازہ بند کر دو چاہ بھی گھوما دو پرابلم ہوگا اگر ایک کتا پاگل ہو جائے تو اسے اسے گولی مار دو پرابلم ہوگا لیکن اگر پورا پورا شہر پاگل ہو جائے تو تم کیا کر سکتے ہو اس میں ابھیناش پلیس 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 مجھے پتہ نہیں یہ یہ شہر یہ شہر کو کیا ہو گیا یہاں لوگ کیوں پاگل ہو رہے ہیں میں پاگل نہیں ہوں ابھیناش میں پاگل نہیں ہوں ابھیناش ابھیناش میں پاگل نہیں ہوں اس کے بلکل اُلٹی بات کر رہے ہیں تو وہ آدمی جھوٹ یا غلط ہوتا ہے اور انوہوں کے طور پر کہنا چھاتا ہوں کہ اس آدمی میں کچھ پرابلمس ہوتے ہیں باقی اور میں نہیں ہاں ہو سکتا ہے ہاں ابھیناش ہو سکتا ہے اب مجھے دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے بارے میں کیا سوچتے ہو لیکن ابھیناش کیا یہ زیادہ سا بھی ممکن نہیں ہے سالہ سابی جیسے تم پاگل سمجھتے ہو وہ سچ بول رہا ہو اور باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں ابھیناشم ابھیناشم یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہاں ہاں شاید ہے لیکن لیکن اس بار میں اگر میں ثابت کر دوں تو کیا ثابت کروں گے اور آنکھ سے ممکن تمہیں میری باتوں پر وشواس نہیں لیکن اپنی آنکھوں پہ تو ہوگا نہیں ہوں ہم